بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سوال نے پوچھا گیا ہے کہ اگر چار رقعت والی نماز میں دوسری رقعت میں التحیات پڑھنا بھول گئے یعنی قادہ پولہ میں بیٹھنا بھول گئے تیسری رقعت کے لئے کھڑے ہو گئے تو اب اس نماز کو کیسے مکمل کریں اگر یہ غلطی ہو جائے تو اس نماز کو کیسے درست کریں گے آج یہی مسئلہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں جسے جان کر آپ کو مجھے انشاءاللہ عزدل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اس سے قابل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مارک سیکنڈ چینل بھی ہے جس کا نیک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس چینل کا ضرور جا کر وزٹ کیجئے گا یہاں پر سب سے پہلی بات یہ سمجھئے گا کہ آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں چاہے وہ فرض نماز ہو سنتِ موقعہ ہو غیرِ موقعہ ہو نفل نماز ہو یا پھر وطر نماز ہو کوئی بھی نماز ہو ہر نماز میں دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنا یعنی قادہ اولہ بیٹھنا یہ واجب ہے اگر کوئی جان بوجھ کر قادہ اولہ نہیں بیٹھا اس نے اتحیات نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی اگر کوئی جان بوجھ کر نہیں پڑھتا اگر کوئی بھون گیا اس طرح کے یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر چار رکعت والی نماز ہو تو دوسری رکعت میں اگر اتحیات پڑھنا بھول جائے تو اس نماز کو کیسے مکمل کریں تو دیکھیں کوئی بھی نماز ہو چار رکعت والی ہو یا پھر تین رکعت مغرب کے فرض ہو یا پھر تین رکعت وطر ہو یاد رکھیں گا اگر قادہ اولہ میں بیٹھنا بھول گئے اتحیات پڑھنا بھول گئے دوسری رکعت میں تو اب دیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تو اب دوبارہ قادہ اولہ میں نہیں بیٹھیں گے یعنی دوبارہ اتحیات کے طرف نہیں لوٹیں گے بلکہ اپنی نماز کو کنٹینو رکھیں گے نماز پڑھتے رہیں اگر تین رکعت والی ہے تو تین رکعتیں مکمل کریں چار رکعت والی ہے تو چاروں رکعتیں مکمل کریں آخری قادہ میں جب بیٹھیں گے اتحیات پڑھنے کے بعد دائیں جانب سلام پیر کر دو سجدے کریں گے اس کے بعد پھر اٹھ کر بیٹھیں اتحیات پڑھیں گے درودی پاک پڑھنے اس کے بعد پھر دعا پڑھ کر دائیں بے سلام دے لیں گے تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی یعنی وہ جو غمتی آپ سے ہوئی تھی بول کر آپ اتحیات نہیں پڑھ پائے بلکہ کھڑے ہو کسی میں تو اب سجدہ ساہ کر لینے سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی یعنی اگر قادہ اولہ میں بیٹھنا بھول گئے کیونکہ قادہ اولہ یہ واجب ہے اگر کوئی بھی نماز کا واجب چھوٹ جائے تو واجب چھوٹنے پر سجدہ ساہ لازم آئے گا اگر آپ سجدہ ساہ کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز بلکل دلست ہو جائے گی اس نماز کو دوبارہ لوٹانے کی حاجت نہیں ہوگی اگر آپ سجدہ ساہ کرنا بھول گئے تو اب آپ کی نماز نہیں ہوگی اب آپ کو اس نماز کو لوٹانا ضروری ہے یہ مسئلہ تھا امید کرتا ہوں آپ کا یہ مسئلہ بلکل کلیئر ہو گیا ہوگا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرائعی مسائل جاننے کی توفیق اطاف فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ